زمین نہ بدلی آسمان نہ بدلا فضا نہ بدلی محول نہ بدلا موسم نہ بدلا امت بدل گئی کہ یہی زمین نہیں تھی غسل جنابت کی حاجت تھی حضلہ کو دورانی مخلوق زمین پہلے آئی شعبہ کہہ رہے حضور دیکھ کے مسکرہ رہے ہیں ہم نے پوچھا کملی والے کیا بات ہے فرمایا عود کے میدان سے میرے حضلہ کو فرشتے اٹھا کے لے گئے دیکھو آسمان کی بلندیوں پر میرے حضلہ کو فرشتے غسل دے رہے ہیں کیا مسجد نبی میں جبرائیل علیہ السلام آ کے نہیں کھڑے ہو گئے تھے اور آ کے عرض کی تھی کملی والے اپنے عبئی بلکاپ کو اٹھاؤ اپنے ممبر پر بٹھاؤ جبرائیل کیا بات ہے آج اللہ چاہ رہا ہے تیرا عبئی قرآن پڑے عبئی زمیل پہ قرآن پڑے گا عرش بری پہ مالک کائنا سنے گا ہو میرے یار اٹھیو جی یہاں آکے بیٹھ جا قرآن سنا میں نہیں کہہ رہا میرا اللہ کہہ رہا روح زمیل پر قرآن نبی کے غلام نے پڑا اللہ جللہ شانو نے جللت کے دروازے کھول دیئے جللت کے اول و غلمہ کو قرآن کریم سنایا گیا اللہ اکبر کون قرآن پڑھ رہا ہے کہ میرے نبی کا غلام اللہ اکبر زمیل پر قرآن پڑھ رہا ہے اس کے قرآن کی تلاوت اللہ کریم جللت کی ہوروں کو سنا رہا ہے مسنور دعائے ہم نے چھوڑ دی اللہ اکبر کوئی بیری کے پتوں کے چکر میں لگ گیا کوئی قبر کی مٹی کے چکر میں لگ گیا کوئی نلکے کے پہنی کے چکر میں لگ گیا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَا وَرَحْمَدُ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَإِذَا مَرِزْتُ فَوْوَ جَشْفِيلِ فِي شِفَاعُ لِلْنَاسِ قرآن سے بڑی بھی کوئی شفا تھی کہاں لگ گئے کس دھوکے میں آگئے آہستہ آہستہ گھر کی عزت اجڑی آہستہ آہستہ اولاد کی عزت اجڑی میرے عزیزوں اللہ اکبر دشمن نے گھروں کی عزت نہ چھوڑی گلیوں بزہروں کی عزت نہ چھوڑی عوام الناس ورخاص کی عزت نہ چھوڑی آج دشمن آمینہ کلال کی ختم نبوت والی پگڑی پہ حملہ کر گیا اور آپ میں ابھی بھی اللہ اکبر گھر میں بیٹھ کے کہہ رہے ہیں اس مسئلے کا حل کیا ہے کسے قدم اٹھانا چاہیے پھر بھی بیٹھ کے پوچھتے ہو لوگوں کے حمد قبائے گی کس کے امتی ہو حضرت احمد بن صاحبت رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے درون شریف کے موضوع پہ میرا کلم چل رہا تھا کاغذ کے اوپر میرا کلم چل رہا تھا میں درون شریف کے موضوع پہ نکھ رہا تھا قبلہ روخ بیٹھا تھا میری آنکھ لگ گئی میں نے شار اللہ کے مقرب فرشتوں کو دیکھا جبرائیل علیہ السلام کی زارت ہوئی میکائیل علیہ السلام کی زارت ہوئی اسرافیل علیہ السلام کی زارت ہوئی اسرائیل علیہ السلام کی زارت ہوئی مجھے بتایا گیا یہ فرشتہ جبرائیل ہے یہ میکائل اسرافیل اسرائیل ہے میں نے اسرائیل علیہ السلام کو دیکھا میں نے ہاتھ جوڑ دیئے میں نے عرض کی مجھے پتہ لگا نبی کی امت کی روح آپ کم کرتے ہو کہنے لگے ہاں میں کم کرتا ہوں میں نے کہا جب باری میری آئے گی میرے پاس آنا آتھل کا رکھنا نرمی والا معاملہ فرمانا جنیوٹ کی سرزمی پر بسنے والوں غیور مسلمانوں اسرائیل علیہ السلام نے کہا احمد بن ثابت اگر تو چاہتا ہے تیری روح آسانی سے نکل جائے میں تجھے مسئلہ بتلا دیتا ہوں میں تجھے حل بتلا دیتا ہوں میں آگے بڑھا میں نے کہا کیا حل ہے قامنا کے لال پر کسرہ سے دروشری پڑھا کر تیری روح آسانی سے نکل جائے گی پڑھنا دروشری اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلی تعالیٰ ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک لا محمد وعلا آل محمد کما بارک تعالیٰ ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اسے صرف ابھی نہیں پڑھنا یا آج نہیں پڑھنا روزانہ وظیفہ بنا لو صبح سو مرد با پڑھو شام کو سو مرد با پڑھو ربی الاول کا مہیلنا شروع ہونے والا ہے یہ کم تاریخ سے پہلے پہلے اس آخری عفتے میں اس آخری عشرے میں دروشری پڑھنا شروع کر دیں ادھر ربی الاول کا مہیلنا ختم ہو پہاڑو جتنا سواب تیرے گھر کے اندر پہنچ جائے اور تیری طرف سے امام الانبیاء کی خدمت میں جتنے ریت کے ذرات ہیں اتنی تعداد میں حضور کے روزے میں تیری طرف سے درود پہنچ جائے میں نے کہتا جھڑیاں نہ لگانا میں نے کہتا جلوس میں شامل نہ ہونا اللہ اکبر میں نے کہتا کمک میں نہ لگانا میں نے کہتا عربی چوگا پہل کر دچی پہ نہ بیٹھنا لیکن سارے کام اس وقت کرنا جب نبی کی نبوت محفوظ ہو جائے نبوت والی پگڑی محفوظ ہو جائے رب زلجلال کی قسم ہے ادھر پیغمبر کی تاج و تخت میں نبوت پر حملہ ہو گیا پیغمبر کے نبوت والے تاج پر حملہ ہو گیا اور پھر تو کچھ نہ کیے بغیر ربی الاول کا یوم منائے کھچڑے پکائے تجھے پکانے کا کوئی حق نہیں ہے اللہ پاک نے اپنے نبی کی جنگی کو چار حصوں میں تقسیم کر دیا پہلا حصہ دوسرا حصہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت ہے تیسرا حصہ امام الانبیاء محفوظ کی بریاء جناب مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شیرت ہے چوتھا حصہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہے وصال پہ غم مناؤ اپنی جگہ ولادت پہ خوشی مناؤ اپنی جگہ نبی کی رسالت کا اقرار کرو اپنی جگہ چوتھی چیز میرے عزیزوں رحمت دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شیرت اپنی جگہ جب تک میرے نبی کی شیرت نہیں اپنا ہوگے ان تینوں پہلوں سے تمہیں کچھ نہیں ملے گا اللہ کی کرم والی چادر بہت وسیع ہے کیا پتا تھا فرما دے لیکن میرے مقصد یہ ہے کہ آپ کی مبارک شیرت کو اپنایا جائے ولادت پر خوشیاں کس نے نہیں کی زمین والوں نے کی آسمان والوں نے کی انہوں نے کی جنہوں نے اللہ کی توحید کا انکار کر دیا رسالت کی ولادت کی خوشیاں تو انہوں نے بھی منائی تھی جنہوں نے مکہ کی گلیوں میں پتھر مار مار کے چہرے انور کو لولوحال کر دیا رب زلجلال کی قسم ہے ولادت والے ناکمن ویلادت منانے والے ناکام ہو گئے اور سیرت اپنانے والوں کو اللہ پاک نے قیامت کی صبح تک ابو بکر عمر بنا دیا ہے آپ کی ولادت مناؤ سموار کے دن ہوئی حضورت کی دنیا میں تشریف آوری پیر کے دن ہوئی تو کیا کریں کچڑے پکانے سے نمک پارے بانٹنے سے بہتر ہے اس دن روزہ رکھو شام کو فرشتہ تمہارا روزہ حضور کے روزے میں لے کے جائے آج امتی نے تیرے ملادت والے دن روزہ رکھا ہے کوئی ختم کرانا چاہتا ہے کوئی خوشیاں بنانا چاہتا ہے کرے لیکن جو چیز جلدی آپ کو بھی ہے جلدی مجھے بھی آخری بات کہہ کے اپنی بات کو اختتام پذیر کرتا ہوں سیرت کیسے اپنائی جاتی ہے پجر کی نماز کے بعد امام الانبیاء محبوبِ قبریاء بدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شعبہ کی طرح مو کر کے بیٹھ گئے نگاہِ نبوت نے دیکھا سارے یار بیٹھے نبوت والی زبان سے لانوا کوئی ایسا جوان ہے جس نے فجر کی نماز سے پہلے کسی مسلمان بھائی کی عیادت کر لیو سیدنا صدی کے اکبر رضی اللہ تعالی نے سنا اور اللہ اکبر شعبہ اکرام کے پیچھے چھپ کے بیٹھ گئے رحمت والے نبی نے دیکھا ارشاد فرمایا وہ کوئی اس وجہ سے چھپ رہا ہے کہ اس کے عمل میں ریاکاری نہ آ جائے بے فکر ہو کے اٹھ جائے اس کے عمل کی قبولیت کی زمانت میں محمد دے رہا ہوں رحمت دعالم صلی اللہ تعالی فتوہ نہ لگا دینا مجھے پھر بات یاد آئی کہ سیرت منانے والے کو کوئی فائدہ نہیں ولادت منانے والے کو رسال پر غم منانے والے کو رسالت کا اقرار کرنے والے یہ سارے فائدے اپنی جگہ لیکن جو سیرت اپنانے کا فائدہ ہے یہ سارے فائدے اس فائدے کا مقابلہ نہیں کرتے ہیں حضور کی معمد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے پر ہمارا ایمان ہے اگر اس میں ڈنڈی برابر بھی کوئی کمی پیشی آگئی ڈنڈی ماری رتی برابر کمی پیشی آگئی سمجھ لو معاملہ سارے کا سارا ختم ہورا اصل مقصد سیرت اپناو لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوات الحسنہ سیدنا شیدی کے اکبر کھڑے ہوئے کھڑے ہوئے جی اب اب اکر کس کی عادت کر کے آئے ہو کملی والے عبد الرحمن بنوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیل دل شے بیمار ہے اللہ اکبر مجھے پتہ لگا اور مجھے پتہ جتنا بیمار ہو جائے فرض نماز تو دور کی بات ہے بیماری میں بھی اس کی تحجد کی نماز قضا نہیں ہوتی ہے میں اس کی آیات اس کر کے آیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اشارہ کیا کہ مجھے پتہ تھا اب اکر یہ تیرے علامہ کوئی نہیں کر سکتا اگلہ الان نبوت والی زبان سے ہوا آپ نے فرمایا کون ہے وہ آدمی جس نے آج نفلی روزہ رکھ لیا ہو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے رہے رحمت دو عالم نے دیکھا مسکرائے اچھنے وزرہ تمہوں نے چھلانگ ماری اب اب اکر کا کندہ بکڑ کے کھڑا کر دیا اب اب اکر کھڑا ہو مجھے پتہ ہے یہ کام تیرے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا ہے سلام صحابہ ہم ایسے تو صحابہ کے نوکر نہ بنے سیدنا صدیق اکبر کڑے ہوئے جی میں نے آج روزہ بھی دفری رکھا ہے اگلہ اعلان نبوت والی زبان سے ہوا امام الانبیاء محبوب کی بریہ مجری کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کون ہے وہ حادمی جس نے فجر کی نماز سے پہلے اللہ کے رستے میں صدقہ بھی کر دیا یا تو آپ کی میری زبان پہ ایک جملہ آیا ہوا ہے امیر زادے اور جن کی دینے کی پوزیشن ہے انہوں نے بھی شیک لیا جا بابا اللہ بھلا کرے اور بھلا اللہ کرنے کرنا ہے جو اللہ کا کام اللہ کرے گا تیرا کام تیرا کام